ابراہیم علیہ السلام نے بت کیوں توڑے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی طرف روجو کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اس پر بھی کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں توف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو کیا تم اکل نہیں رکھتے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ اور کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر معذب سلامتی بن جا اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ناکام بنا دیا ناچون اگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید یعنی اپنا قومی جوشن منایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جوشن میں شامل ہونے کے دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں جیسے اللہ تعالی نے سورہ صافات میں یوں بیان فرمایا ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں یعنی آپ نے یہ اس لیے کہا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کے غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت فاسے کر سکیں آپ نے قسم کھالی کہ جب وہ لوگ جوشن منانے جائیں گے تو آپ ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوچھتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں کہی تھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی ناجر نگرہ میں جب آپ کی قوم کے لوگ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور آپ وہاں پر اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظر نو سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے رکھے ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مزاگ اڑاتے ہوئے کہا تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کے دائیں طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے کیونکہ دائیں ہاتھ زیادہ قوی شدید تیز اور اقالب ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ لوہے کا بھاری ہتھیار جس سے بڑھائی لکڑی کارتے اور تراشتے ہیں وہ تھا وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بھت کے سب کو توڑ دیا شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بھت کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بھتوں کی بھی عبادت کرتے دیکھ کر غصہ آ گیا اس لیے اس بڑے بھت نے ان چھوٹے تمام بھتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ناظرین جب لوگ جوشن سے فارغ ہو کر شہر میں واپس آئے اور عبادت خانے میں اپنے معبودوں کی ایسے درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی یعنی اگر یہ بھت معبود ہوتے تو کسی بھی بد اندیش کے خلاف اپنا دفاع کر سکتے تھے لیکن اپنی جہالت، ہماکت، زلالت اور بے وکوفری کے بنا پر قوم کے لوگوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتا ہوئے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے ان کی تحقیر اور تظلیل کرتا ہے اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے پھر قوم کے لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گوا رہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لئے فیرون سے کہا تھا زینت اور جوشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑے ہی جمع ہو جائیں ناظرین آپ کی قوم کے سب لوگ جب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مچمع عام میں لائے گیا تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں یہ ان کے اس بڑے بتنے کیا ہوگا لہٰذا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فیل کے ذریعے لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبصول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی کاسر ہیں اس لئے انہیں ضرور تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی اور ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا تب قوم کے لوگوں نے سر جکا لیے یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اب کیا جواب نے انہوں نے شرم سے سر جکائے ہوئے ہی کہا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو تب خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تحفہ تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم اکل نہیں رکھتے کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو ان بوتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرسی کے مطابق ان کی شکلیں بناتے ہو اس پر قوم کے لوگ لا چواب ہو گئے مگر اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں اندھے ان لوگوں نے شرمندگی کی بجائے ہٹ ترمی کا رویہ اپناتے ہوئے اپنی سرکشی اور متقبرانہ انداز کو نہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگیم بنانے لگے اور آگ کا ایک بہت بڑا علاو بنایا جس میں انہیں پھینک دیا تاکہ آپ جل کر خدا نخواستہ حاکستر ہو جائیں اور آپ کی دعوت تبلیغ سے قوم کی جان چھوڑ جائے مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا کہ وہ ان پر گلسار ہو جائے تو ہمیشہ نقصان پہنچانے والی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسفہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین